بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی گائز کیسے ہیں آپ آج میں آپ لوگوں سے شیر کر رہی ہوں مکس ویجیٹیبل پلاو سردیوں کے موسم میں سبزیوں والے چاول بہت اچھے لگتے ہیں اس کے لیے میں نے لیے ہیں آدھا کلو آلو ایسے گول گول میں نے کٹ کر لیے ہیں آدھا کلو مطر اس کے دانے نکال کے رکھ لیے ہیں دو کے آدھا کلو گاجر اس کو میں نے کٹ کر لیے ہیں ایسے چھوٹے کیوپ میں دو بڑے پیاز لیے ہیں دو ٹماتر ہیں پانچ سے چھے سبز مرچے ہیں تھوڑا سا ادھرک ہے اور تھوڑا سا لسن میں نے بری کر کے رکھ لیا ہے یہ نمک ہس میں ذائقہ جائے گا اس میں چکن کیوپ ایک میں ڈالوں گی اور یہ گرم سال ہے اور ایک کلو میں نے چاول لیے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں چیوے بس اب ہم بنانے لگے ہیں مکس سگھیوں کا پلاو اس کے لیے میں نے تقریبا ایک سیڈیٹ کا اویل لی ہے اس پہ میں پہلے یہ علو فرائی کروں گی اس پہ رکھانے لائے آپ کیس برکل نہیں آرہی ہے تو اس لیے ہم سلنڈر پہ بنا رہے ہیں یہ مکس پلاو یہ علو مارے لائٹ ڈال ہونے لگی ہیں اب ہم ان کو خطار لیں گے اس لیے ہم نے پہلے بہن کیا ہے پھر وہ بیج میں ملکس ہو جاتے ہیں تو چھین لگتے ہیں ہم یہ جب چاملوں کو دم دیں گے پھر ہم اس کو دان لیں گے بہت اچھے لگیں گے دیکھنے میں بہت اچھے لگیں گے دیکھنے میں اب ہم اس میں پیاہ بن escape پیاس بنجھے لگوں پیسٹ کھا ویدک بہت جی جی ویورس یہ دیکھیں ہمارے پیاس ویبل براؤن ہونے کے مزدیک ہے جی ویورس اب ہم اس میں یہ دالیں کے رسل کرنے کا پیس اور یہ جو خدرپ میں کٹ کر کے رکھیں یہ خلقہ سا ہمیں لسل کو بھول لیا ہے اب ہم اس میں نوٹ ڈالیں گے ایک ٹیٹر سکون کے قریب کام یہ زیادہ چک کر کے پھر وہ دان سکتے ہیں یہ لسل سے جو ویجیٹیبل رائز ہیں لسل سے جب بن جائیں گے چاول بڑی اچھی کچھ بہتی ہے اس کو لیشن کو سپین کو ڈالنا چاہیے اب ہم اس میں ڈالیں گے پھرہ مسالہ بسم اللہ رحمہ فارن کھنا یاد کریں گے بسم اللہ رحمہ بسم اللہ اور چکن کیونک اس میں ڈال لیا ہے اس سے چکن کا ٹیسٹ آئے گا ہمارے چاہنے میں سے جی بیویس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تڑکا بھون رہا اب اس کو ہم دو چار منٹ کلی اور بھون لیں گے جب یہ گی چھوڑ دے گا پھر ہم اس میں گاجر اور مٹر ایڈ کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پساندہ آئی ہے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے اسی طرح مزید ویڈیو بناتی رہا ہوں جی بھی بس اب دیکھیں اس میں آل چھوڑ دیا اب ہم اس میں مٹر ڈالیں گے اس میں لارہ مانگ رہیں اور ساتھ ہی گاجر ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن جاہیں بسم اللہ الرحمن جاہیں اگر آپ کو سبسکرائب کریں اب ہم اسے میں گرم پانی ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن جاہیں بسم اللہ الرحمن جاہیں زیادہ پانی لیے ایڈ کرنا ہماری سبزی ہماری سبزی ہماری بطر بھی کال گئے ہیں اب ہم اس میں چاوڑ ایڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ پانی نہیں ڈالا یہ دام دن ہوں گے دام پہ بہت اچھے سے پکتے دیار ہو سائیں گے جی ویبرز اب ہم اس کو پانی کو شکونے تک پکنے دیں گے ہم چکن کے بغیر سبزیوں کا پلاو بنا رہے ہیں اکثر لوگ اس میں چکن بھی شامل کر لکھیں لیکن یہ اسی طرح ہی میجیٹیبل پلاو بہت ہی مزے کبرے گا ہم نے اس میں زیادہ مسائلیں نہیں ڈالیں اس لیے کہ یہ سید کے لئے اچھی نہیں ہوتے ہیں جی ویبرز اب ہمارے چاوڑ دام پہ ہیں اب ہم اس میں ہم تھوڑا سا کلٹ ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھی لوگ کائے جی ویبرز ہم نے اس میں رنگ کو ڈال لیا اب ہم اس میں آدشا میں کریں گے پہلے اس کو فرائی کر لیا تھا اس لیے ہم نے ان کو ڈال لیا جی ویبرز اب ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے چاوڑ دام پہ لیا رڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن دیکھیں دیکھیں کیسے ہمارے چاوڑ کلے کلے بنے ہیں سبزیوں والے جی ویبرز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ساردہ ریسٹیبل پلاو بن کے تیار ہے جو کہ ہم نے بہت کم سانوں کے ساتھ تیار کیا ہے یہ پلاو آپ گھر میں وجود چیزوں سے بہت سانے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسٹی پسند آئے لائک شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہم ریتے کے ساتھ کھائیں گے جو دینے کام نے بنایا ہے بہت مزے کا لگے گا اسی بات کے ساتھ دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کا لافیز